تو آپ امام کا جملہ چھڑے امام کا جملہ کہ پوری زندگی پوری زندگی پوری لائف میں اپنی زبان میں بول رہا سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی یئس میں پوری زندگی میں ہمارے چاہنے والے اگر دل کی گہرائی سے فرم یور ہارٹ فرم یور ہارٹ ایک مرتبہ بھی اگر تم کہو گے کہ فیاء لیتنی کھنٹو مانکھم فافوزہ مانکھم کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا حسین کی نصرت کرتا کاش میں کربلا میں ہوتا تو امام حسین کے لشکر میں شامل ہوتا اور اپنی جان کو خربان کرتا تو کہا جس نے بھی ایک مرتبہ بھی کہا اس کو اٹھایا جائے گا اور امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا یہ کتنا اچھا موقع ہے یہ کتنا اچھا چانس ہے ہم سب کے لئے وہ لندن کا شیعہ ہو امریکہ کا شیعہ ہو یورپ کا کنیڈا آسٹریلیا کہیں کا نیوزیلینڈ کا یا سب کانٹیننٹ کا یا گلف کا اگر تم نے دل میں ایک دفعہ گا اسی لئے میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں مولا حسین کے راستے پر چلو اور زیارت امام حسین روز پڑھو اور روز پڑھ کے یہ جملہ جب بھی تم فیاء لیتنی کنت و ماکم پہ پہنچو تو دل میں ایک لمحہ رکھو ایک سکن رکھو رکھے دل میں یہ خواہش پیدا کرو روٹین میں ایسا تیز مت جاؤ ایک سکن رکھنا ایک سکن اور دل میں بولنا ضروری نہیں ہے کہ زبان سے بولے تم دل میں یہ بولو مولا مولا ہم کو موقع دو کہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے خون کا بدلہ لیں تو مول چھٹے امام بولے کہ تم کو اٹھایا جائے گا اور تم کو لشکر میں شامل کیا جائے گا یہ عورت بھی بولے لڑکی بھی بولے لڑکا بھی بولے مرد بھی بولے جب بھی زیارت امام حسین پڑھنا یہ ضرور بولنا اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ تم کو اٹھایا جائے گا اور تم کو لشکر میں شامل کیا جائے گا اور جب تم لشکر میں شامل ہوگے تو پورے کربلا والوں سے تمہاری ملاقات ہوگی مولا حسین کے ساتھ مولا باز بھی ہے جنابِ علی اکبر و خاسم و عون و محمد سب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی یہ بہترین موقع چہنے والوں کو ملنے والا ہے کہ جب آپ یہ دعا کریں گے دن سے دعا کریں گے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد